السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے سوشل میڈیا کے ذریعے میرے پاس ایک ویڈیو ایک بابا کی ایسی آئی جس کے ذریعے سے ہوش ہی اڑ گئے اور دماغ ہل کر کے رہ گیا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے اور ہم کہاں جا رہی ہیں اور لوگ کیا کیا دین کے نام پر بزرگی اور بابائی کے نام پر کریں گے اور یہ بابا دین کو کہاں تک لے جا کر کریں گے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھی آپ کہ یہ کوئی چیز ہے جس میں سے دھوان اور بھاپسی کوئی چیز نکل رہی ہے اور یہ آگے اور پیچھے لگائی جا رہی ہے اور لگانے والے کی بھی آپ شکل دیکھ لیجئے اور جو لگوا رہے ہیں یہ بھی اچھے خاصے گھرانے کے سمجھدار لوگ لگ رہے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ایسی بیکار سے آدمی ہوں جن کے پاس اقل اور سمجھداری نہ ہوں دیکھیں ذرا یہ کیا کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیا ہے ایسی کون سی دھونی ہیں جس کو یہ آگے سے بھی لے رہی ہیں اور پیچھے سے بھی لے رہی ہیں اور دیکھیں ایک تو اس میں پورے باشرہ ہیں ماشاءاللہ داری بھی ہے ان کی یعنی یہ آدمی یہ لوگ دیکھیں بہت سمجھدار اور سلیق مند لگ رہی ہیں اور یہ دیکھیں پیچھے سے اٹھا اٹھا کر دھونی لگائی جا رہی ہیں یہ اتنی بات تو کلیر ہے کہ یہ کوئی باباوں کا ہی حساب کتاب ہے اور یہ دیکھیں کوئی چیز تقسیم بھی کی جا رہی ہے اور یہ اس کو سون کر کے اپنے کپڑوں پر لگا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی پیلی سے رنگ کی یہ چیز ہے تو یہ ایک نئے بابا اور نئے طریقہ یہ شاید مارکیٹ میں آیا ہے دیکھ لیا آپ نے یہ ویڈیو اب تک تو ویڈیو ایسے لوگوں کی دیکھی تھی کہ بابا ناچ رہیں ان کے سامنے ڈانس ہو رہا ہے یا کچھ بابا ایسے تھے مارکیٹ میں جو مائک پر پھوک مارکے سب کو پورے مجمع سامین کو دم کر رہے ہیں یا اب تک کچھ بابا ایسے تھے جو اسپیڈ کے ساتھ تسبیح پڑے جا رہے ہیں دانیں اس میں اتنے ساتھ اسپیڈ کے ساتھ چل رہی ہیں کہ آپ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں اور بعض بابا ایسے تھے جو ٹیلی فون پر دم کر دیتے تھے اور اب تو یہ کہ یہ نئے بابا سامنے آئے ہیں کہ یہ دھوئی دے رہے ہیں آگے اور پیچھے سے کپڑے اٹھا کر گئے اللہ عزباللہ اللہ عزباللہ نہ جانے یہ پیر اور بابا ایمان اور اسلام کا کیا کر کے رہیں گے روزانہ ان کی اس طریقے کی ویڈیو آتی رہتی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں اس زمانے میں ایمان اور اسلام کو بچانا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ جوڑے رہنا بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے یہ دین کے نام پر سب جب کرتے ہیں اس طریقے کے لوگ اور دین کو کن لیول لگا کر جب یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر بتائیں ایسے وقت میں ایمان بچانا کتنے مشکل ہو جاتا ہے اس لئے خدا کے لئے ہمیشہ اپنے آپ کو رسول اللہ سے رسول اللہ کی سنت سے جوڑ کر رکھیں باباؤں کے چکر میں آ کر یہ ایسے ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارا ایمان صلو ہو سکتا ہے اب یہ نجانے بتا نہیں کیا لونج کیا ہے یہ اتنا تو بات مجھے سمجھ مارے یہ کوئی دھوئی ہیں اور یہ کرنے والے بھی کوئی بابل ہیں بابا ہی ہیں یہ سیٹ اپ ہی ایسا بٹھایا ہوا ہے خدا کے لئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ان الٹے سیدھے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جوڑے رہیں خوشی میں بھی غم میں بھی کوئی پریشانی آئے جب بھی رسول اللہ کی سنت نہ چھوٹے کوئی خوشی آئے جب بھی رسول اللہ کی سنت نہ چھوٹے پریشانیاں حالات دکھ غم موت زندگی سب کچھ ہمارے پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے ہیں آپ نے ان پریشانیوں کو کیسے آسانی کے لئے اتمنے تبدیل کیا ہے کیسے ان پریشانیوں کو جیل آئے ویسے ہم بھی جیلیں اللہ سے آفیت کی دعا کریں لیکن یہ الپے سیدھے کام کر کے اپنی ایمان اور یقین کو اور اپنی حیاء اور شرم کو غرط نہ کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ